لا الہ الا اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام قرآن سنیے اور سنائی کے ساتھ آپ کا محسبان محمد سحیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین و سامعین یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کی بات سکھیا کرتے ہیں پارہ چھبیسوہ سورہ الحجرات اور ناظرین اس کی آیت نمبر تیرہ تھرٹین جس میں یہ فرمایا کہ کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخے اور قبیلے بنایا کہ آپس میں پہچان رکھو ناظرین یہاں پر گزشتہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے یہ بات ارس کی ہے کہ کوئی اپنے نصب پر فخر کرے کوئی اپنے مال پر فخر کرے کوئی اپنی خوبصورتی پر فخر کرے کوئی اپنے گورے پن پر فخر کرے کوئی اپنے آقا ہونے پر فخر کرے کہ میں آقا یہ غلام یہ اس بات کی اجازت اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے عطا نہیں فرمائی تو لہٰذا ناظرین کوئی کسی پر اس طرح فخر نہیں کر سکتا اور باقی رہے یہ خاندان اور قبیلے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک ابتالہ نے پھر یہ خاندان کی قبیلوں کی پہچان کیوں بنائی تو فرمائے لتعارف تاکہ تعارف ہو جائے کہ یہ فلا قبیلے سے فلا خاندان سے تعارف کے لیے ہے نہ کہ تفاخر کے لیے پھر اس کے بعد فرمائے کہ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہزگار ہے ان اللہ علی من خبیر بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے ناظرین اس آیت کا جو شان نزول ہے کہ بازار مدینہ میں ایک حبشی غلام ملاحظہ فرمایا جو یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے خریدے لیکن جو مجھے خریدے گا تو میری شرط یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی اقتدامے پانچوں نمازیں ادا کرنے سے وہ مجھے منع نہ کرے اس غلام کو ایک شخص نے خرید لیا پھر وہ غلام بیمار ہو گیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لائے پھر اس کی وفات ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دفن میں تشریف لائے تو اس پر لوگوں نے کچھ کہا لوگوں نے کچھ نہ کچھ باتیں کی تو ناظرین اس وقت کیا تھا کہ یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی کہ تمہیں ایک دوسرے پر فخر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمولی غلام بظاہر اگر ہو تو اس کے اگر دفن میں یا اس کی جنازے میں تشریف لائے تو اسلام اس تفاخر کو مٹانے کے لیے آیا ہے اسلام ان چیزوں کو روننے کے لیے آیا ہے اسلام جو جالی رسومات ہیں زمانے جہلیت کی جو رواج ہیں رسومات ہیں ان کو پہوں تلے روننے کے لیے آیا ہے تو اسلام نے تو انسانیت انسان کو انسانیت سکھائی ہے تو اس لیے ناظرین پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے اکرم وہ ہے جو متقی اور پرہزگار ہو ناظرین یہی وجہ تھی کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حکم دیا سیدنا صدیق اکبر کو کہ بلال کو خرید کر آزاد کر دو آپ نے خریدا اور آزاد کر دیا تو لوگوں نے چیمگوئیں شروع کر دیں کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا جس احسان کا بدلہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارا ہے ناظرین و سامعین سیدنا صدیق اکبر خاموش رہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ گوارہ نہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ناظرین کیا فرمایا بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہزگار ہے جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے کہ سترہ ہو تم کہتے ہو کہ اس پر کسی کا احسان ہے اس پر کوئی احسان نہیں جو اس نے بدلہ اتارا ہو اس نے فقط اپنے رب تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہی کام کیا ہے وَلَا سَوْفَ يَرْضَى وَبِے شک قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوگا ناظرین اس لیے فرمایا کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ سارے خاندان سارے قبیلے یہ ساری چیزیں تعرف کے لیے ہیں نہ کہ تفاخر کے لیے کسی کو کسی پر کوئی فضیرت اس طرح نہیں ہے سب انسان ہیں لیکن فرمایا کہ جو زیادہ متقی اور پرہزگار ہے ناظرین و سامعین اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انسانیت کا شرف عطا فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات پر جو روشن تعلیمات ہیں اس پر عمل پر رہا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سبق کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب ہماری آپ کی ملقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ العراف آیت نمبر ون زیرو ایٹ ایک سو آٹھ نمبر آیت کریمہ ہے آج بھی سبق آیت چھوٹی ہے تو ناظرین ویسے آیت عام طور پر طویل ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی آیت ہے تو اس کو انشاءاللہ آج کی سبق میں ہم شامل کریں گے فرمائے کے مطابق پڑھیں گے باوضو ہو جائیں اسکرین کے سامنے موجود ہیں کلام پاک کو ساتھ رکھیں آج کے سبق کو نکالیں اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ ضرور فرمالی جی قرآن کی ہر بات اہم ہوتی ہے لیکن جو بھی بات ناظرین آپ کو لگتی ہے کہ اسے یاد کرنا چاہیے تو نوٹ کر لیا کریں کہ جب بھی آپ کو یاد کرنا ہو تو اسے پڑھ لیں تاکہ یاد دہانی ہو جائے اور تازہ ہو جائے چلتے ہیں ناظرین آج کے اس پرگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب لغت القرآن یہ ہمارے اس پرگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور تاوہ سسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اسے ناظرین پڑھیں گے وفقی صورت میں ناظرین پڑھا جائے گا ناظرین اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقفے ون زیرو ایٹ اندر لکھا ہوا ہے آیت نمبر ون زیرو ایٹ ایک سو آٹھ مکمل ہو چکی ہے اور دیکھتے ہیں ناظرین کتنے کلمات ہیں واؤ ایک کلمہ نزع دوسرا یدہ تیسرا ہو چوتھا فا پانچوا ادا چھٹا اور اس کے بعد بی دعو ساتوا لی آٹھوا ان ناظرین نمہ کل نو کلمات یہاں موجود ہیں ہر کلمے کو الہدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملازف فرمائیں وَنَزَعَ وَنَزَعَ يَدَهُ يَدَا الیدہ ہے ہُو الیدہ ہے دونوں کو ملا کر پڑھیں گے يَدَهُ فَا الیدہ اِذَا الیدہ ملا کر پڑھیں گے فَا اِذَا تو باریک پڑھتے ہیں آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ کی جانب سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے آیتِ کریمہ ہے ہم اسے لکھیں گے پھر اس میں جتنے بھی کلمات ہوئے اسما کون سے ہیں افعال کون سے ہیں کتنے ہیں حروف کتنے ہیں کون سے ہیں تو ان کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ عرض کریں گے پھر قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہ ہی کریں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو آج کے سبق میں نو کلمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَازَعَ یده فَإِذَا ہی بیضا لِنَّازِرِينَ بیضا لِنَّازِرِينَ لِنَّازِرِينَ اسماع کی جانب کہ یہاں پر اسماع کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں پہلا اسم ہے یدہ دوسرا اسم ہے ہو ضمیر یہاں پر دو ضمیریں ہیں یدہ ہو میں ہو ضمیر ہے اور ہیہ فَإِذَا ہیہ میں ہیہ ضمیر ہے ہو اور ہیہ اور تیسرا اسم ہے بیضا اور چوتھا اسم ہے ناظرین اب چلتے ہیں ناظرین افوال کی جانب دیکھتے ہیں کہ افوال یہاں پر کتنے ہیں کون کون سے ہیں ایک ہی فعل مجھے لگ رہا ہے نزعا نزعا اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب چلتے ہیں حروف کی جانب کتنے حروف ہیں یہاں پر واؤ پہلا حرف دوسرا حرف فا تیسرا ہے ایزا چوتھا ہے لی ناظرین ناظرین و سامعین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب تو پہلا اسم آپ دیکھیں ید ید کا معنی ہے ہاتھ ید کا معنی ہے ہاتھ اور ای دن جو ہے اس کی جماعتی ہے ید کہتے ہیں ہاتھ کو اور دو ہاتھوں کہتے ہیں یدان یا یدین یدان یا یدین اس کا معنی ہے دو ہاتھ اور دو سے زائد ہاتھوں کو ای دن کہتے ہیں کسی انسان کے دو سے زائد ہاتھ تو نہیں ہوتے لیکن ہم اس معنی میں استعمال کرتے ہیں نا یار اس کے پیشے مجھے بہت ہاتھ نظر آ رہے ہیں بہت ہاتھ نظر آ رہے ہیں یہ یہی کام نہیں کر سکتا اس کے پیشے کچھ ہاتھ نظر آ رہے ہیں تو یہ ہم عام طور پر کہتے ہیں تو اس معنی میں لیے جاتا ہے تو ید کہتے ہیں ایک ہاتھ کو یدان اور یدین یدانی اور یدینی دو ہاتھ اور ای دن دو سے زیادہ ہاتھ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے اسم کی طرف تو ہو یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی جسے بھی ہی علیہی اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس اس تصنیہ مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہما کی شکل میں ہوتی ہے بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہما کی شکل میں بھی ہوتی ہے تو ہما یا ہما جیسے بھی ہما علیہیما تو ہما یا ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں ان دونوں اور جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوگی ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے جیسے بیہم علیہم ہم یا ہم اس کا مانا ہوگا وہ سب ان سب ان ہے اس کے بعد ناظرین ہیہ زمیر ہے ہیہ واحد مؤنس غائب کی زمیر ہے واحد مؤنس غائب کی زمیر جب منفصل ہوتی ہے تو ہیہ کی شکل میں متصل اور منفصل اب آپ سمجھتے ہیں متصل وہ زمیریں جو ملیوی ہوتی کلمے سے منفصل وہ زمیریں جو کلمے سے جدا ہوتی ہیں تو واحد مؤنس غائب کی زمیر منفصل ہو تو ہیہ کی شکل میں اور متصل ہو تو ہا کی شکل میں ہیہ یا ہا اس کا معنی ہوگا وہ اس اس تصنیہ مؤنن صاحب کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو ہما کی شکل میں ہوگی متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہما کی شکل میں بھی ہوتی جیسے بی ہما علیہما ہما یا ہما اس کا معنی ہوگا وہ دونوں ان دونوں اور جمع مؤنن صاحب کی زمین متصل ہو یا منفصل ہو ہنہ کی شکل میں ہوتی ہے ہاں متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہنہ کی شکل میں بھی ہوتی جیسے علیہنہ ہنہ یا ہنہ اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں اس کے بعد کہتے ہیں اگلا جو اسم ہے ناظرین وہ بیدہ بیدہ کہتے ہیں روشن بیدہ کہتے ہیں روشن سفید ابید ابید اسے بھی ناظرین روشن کہتے ہیں اور بیدہ جو یہ سیغہ مونس ہے بیدہ روشن یا سفید سفید چونکہ روشن ہوتا ہے اسے لیے سفید کو روشن بھی کہتے ہیں تو اس اعتبار سے تو بیدہ کا معنی روشن بھی کیا جا سکتا ہے سفید بھی کیا جا سکتا ہے لیکن عام طور پر عبید سفید کے لیے آتا ہے اور اسود کالے کے لیے آتا ہے اور اسی طریقے سے اسود کی جو مونہ سے وہ سودہ آتی ہے تو بیدہ سفید یا روشن اس کے بعد ناظرین میں نے کہا ناظرین ناظرین ہی کلمہ ہے اسم ناظرین یہ اسم فائل ہے دو جماعتی ہیں ناظرون اور ناظرین اور اس کا مفرد ہے ناظر اسم فائل وہ اسم جس میں فائلیت والا معنی پایا جائے ترجمہ کے آخر میں والا والے والی ہو تو عام طور پر اسم فائل کا ترجمہ ہوتا ہے اور اسم مفرد وہ اسم جس میں مفردیت والا معنی پایا جائے ترجمہ کے آخر میں کیا گیا جانا گیا سنا گیا یہ عام طور پر اسم مفرد کا ترجمہ ہوتا ہے تو ناظر دیکھنے والا ہم کہتے ہیں ناظرین و سامعین تو یہ وہی والا ناظر ہے ناظر دیکھنے والا ناظرین دیکھنے والے ناظرین دیکھنے والے سامعین سننے والے تو جب آپ اسکرین کے سامنے بیٹھے وئے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو صرف دیکھ نہیں رہے ہوتے بلکہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں سن بھی رہے ہوتے ہیں تو اسی لئے ہم کہتے ہیں ناظرین و سامعین تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین اگلا جو ہم چلتے ہیں افعال کی جانب تو فیل جو ہے نزعہ ایک ہی فیل ہے نزعہ اس نے کھینچا نزعہ کہتے ہیں اس نے کھینچا یا اس نے نکالا تو ہم کہتے ہیں نا حالت نزہ چونکہ وہ روح کھیشنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اسی لیے روح کھیشنے کی حالت ہوتی ہے تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حالت نزہ یعنی روح اس کی نکالی جا رہی ہے تو نکالنے اور کھیشنے کے معنی میں آتا ہے تو ناظرین جب ہم نزہ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب واو پہلا حرف ہے اور واو یہاں پر ایک ہی بار استعمال ہوا چونکہ آغاز کلام میں اس لیم کہیں گے واو ابتدائیہ ہے معنی ہے اس کا اور فا کا معنی پس بھی ہوتا ہے تو بھی ہوتا ہے دونوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں اور ایدہ ایدہ کا معنی ناظرین جب ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا اچانک بھی معنی ہوتا ہے جب اچانک اس کے معنی ہے تو قرینے کے اعتبار سے پھر معنی ایک متعین ہوتا ہے اس کے بعد لیلت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا معنی کے لیے لیے واسطے تینوں میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے ہم استعمال کر سکتے ہیں اب ناظرین آئیے دیکھیں کہ نو کلمات ہیں نو کلمات میں دو کلمات اسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم کسی نہ کسی صورت میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایک ناظرین نمبر دو نزاع میں نزاع آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آئیت کیسے بنا کرتے ہیں آئیے ملازہ فرمائیں اب یہاں پر تھوڑا سا میں ارس کر دوں کہ جو پچھلی آیت کریمہ تھی اس کا آخری جو کلمہ تھا مبین اب اسے اگر مبین کو ونازاع کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے مین پیش مو بایا زربی نون واؤ دو پیش نون مبین ونازاع اسی لئے آپ دیکھیں کہ واؤ پر یہاں پر تشدید بھی ہے کہ ملا کر اگر پڑھیں تو بھی نون کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے واؤ کی آواز کو گھننے کے ساتھ ادا کریں گے مبین ونازاع مبین پر وقف کیا تو اب اس طرح پڑھیں گے واؤ زبروا نون زبرنا زازبرزا عین زبرعا ونازاع یا زبریا دال زبردہ ہا الٹا پیش ہو یدہو ونازاع یدہو فازبر فا حمزہ زیر ای ذال علیو زبردہ فائیدہ حاضر ہی یا زبریا ہیا بایا زبر بی دوت علیو زبردہ حمزہ پیش ہو بای داؤ لاب نون زلن نون کھڑا زبرنا اسے نون علیو زبرنا بھی پڑھ سکتے ہیں زازرزی رایا زری نون زبرنا لن ناظرین اب یہاں وف کریں گے تو لن ناظرین پڑھیں گے ناظرین انشاءالا ہم تلاوت کی طرف جاتے ہیں لیکن مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے آیت کریمہ کی تلاوت کی جانب سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سواعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَعْ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَعُ لِلنَّازِرِينَ اب ہم پڑھیں گے حضر کے ساتھ جس طرح نماز تراوی میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَنَزَعْ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَعُ لِلنَّازِرِينَ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں وَنَزَعْ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَعُ لِلنَّازِرِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپیٹ ہوا چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب وَا اُرْ نَزَعْ اُسْنے نِکَالا یا انہوں نے نکالا یدہ ہاتھ ہو اپنا فَا تو اِذَا اچانک ہیا وہ بَيْضَعُ رُوشن لِي وَاسْتِهِ کے لیے الناظرین دیکھنے والوں آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب وَنَزَعْ يَدَهُ فَا اِذَا هِيَ بَيْضَعُ لِلنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا ناظرین یہ دوسرا موجزہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور یہاں پر ہم موجزے کی متعلق کچھ اور اہم باتیں آپ کی خدمت میں ارس کریں گے اور پھر اس کے بعد ناظرین انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی طرف ہم آئیں گے موجزے کی ناظرین چند چیزیں ذرا اس کو نوٹ فرمالیں موجزہ اس فیل کو کہتے ہیں جو عام بشر کی عادت اور اس کی طاقت کے خلاف ہو اور وہ فیل حقیقتا صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صادر ہوا ہو اور بظاہر وہ مدعی نبوث سے صادر ہوا ہو اب اس کی ناظرین چند شرائط ہیں نمبر ایک یہ ہے کہ موجزہ وہ کام ہے جو خلاف عادت اور معارضے کی چیلنج کے ساتھ مقرون ہو اور انبیاء علیہ السلام کے صدق پر دلالت کرتا ہو اس کو موجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی اور بشر اس کی مثال لانے سے آجز ہے اس کی کچھ شرائط ہیں نمبر ایک موجزہ وہ کام ہونا چاہیے جو خلاف عادت ہو جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا انگلیوں سے پانی کا پھوٹ پڑنا لاتھی کا اصابن جانا پتھر سے اوٹنی کا نکلنا اب اس کیج سے وہ کام خارج ہو گئے جو عادت کے مطابق ہیں یعنی پہلی شرط یہ کہ وہ خلاف عادت ہو دوسرا یہ کہ اس فیل کے معارضے اور مقابلے کو طلب کیا جائے اور بعض نے کہا کہ اس فیل کے ساتھ رسالت کا دعویٰ مقرون ہے یعنی ظاہر ہے کہ جو مدعی نبوت و مدعی رسالت ہوں گے تو وہی اپنے ثبوت میں موجزہ پیش کریں گے پھر ناظرین تیسری شخص مدعی رسالت نے جس فیل کو صادر کیا ہے کوئی شخص اس فیل کی مثل نہ لاسکے اور بعض نے کہا کہ معارضے سے معامون ہونے کے ساتھ دعویٰ رسالت ہو اس کیس سے وہ امور خلاف عادت نکل گئے جو دعویٰ نبوت سے پہلے صادر ہو جیسے اعلان نبوت سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام پر بادل کا سایا کرنا شخصدر وغیرہ ان کو ارحاس کہتے ہیں اس طرح اس قید سے اولیاء اللہ کی کرامات بھی خارج ہو گئیں کیونکہ ان کے ساتھ دعویٰ نبوت مقرون یعنی ملا ہوا نہیں ہوتا وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور نبی کی نبوت کا فیضان ہی ان کے ساتھ جاری ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے تو ان کی کرامات اب موجزے سے نکل گئیں اسی طریقے سے ناظرین ایک شرط یہ ہے کہ وہ فیل مدعی نبوت کے دعوے کے مطابق موافق ہو اگر وہ خلاف عادت فیل مدعی نبوت کے خلاف ہو تو وہ موجزہ نہیں بلکہ وہ احانت ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ یہ چند جو شرائط ہم نے آپ کی خدمت میں ارس کی ہے تو اس کے یوں سمجھ لیں کہ احانت جو ہم نے کلمہ ذکر کیا جو کافر یا کوئی بھی شخص ہو وہ اگر نبوت کا مدعی ہے جو کہ نبی نہیں لیکن نبوت کا دعوے کرتا ہے اور اس کے ہاتھ پر خلاف عادت عمر ظاہر ہو لیکن وہ عمر اس کے دعوے کا مکذب ہو یعنی جھٹلانے والا ہو مثال کے طور پر ایک کانہ شخص مسلمہ کذاب کے پاس آیا تو اس کانہ شخص نے کہا کہ تم دعا کرو کہ میری آنکھ بینہ ہو جائے اب ناظرین میرے مصطفیٰ علیہ السلام سچا نبی سچا رسول یہ ہوتا ہے جو جس کام کے لئے آئے وہ کام فرما دیا آپ نے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میری آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہو اور یا کسی کو دعا دی ہو یا کسی پر ناظرین کچھ فرمایا ہو اور وہ اس کے مطابق نہ ہوا کبھی ہوئی نہیں سکتا کبھی نہیں ہوا اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اپنے محبوب پر کرم فرمایا لیکن جو جھوٹا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے اب وہ کارا شخص مسلمہ کذاب کے پاس آیا وہ کہا تم دعا کرو کہ میری آنکھ بینہ ہو جائے مسلمہ کذاب نے اہتو کذاب تھا نا دعا کی تو اس کارے کی صحیح آنکھ بھی نابینہ ہو گئی وہ بالکل اندہ ہو گیا تو یہ یاد رکھیں کہ موجزے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مدعی نبوت کے دعوے کے موافق ہو مثال کے طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں چاند کے دو ٹکڑے ہی کی ہے ایسا نہیں ہو کہ وہ چاند جڑا رہا یا آقا علیہ السلام سے کسی نے کہا ایک عرابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس درخت کو اپنے پاس بلائیں اور یہ اگر آپ کے پاس آ جائے تو میں آپ پر ایمان لے آنگا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہوں گا تو جا کر کے کہ اللہ کا رسول تجھے بلاتا ہے تو اس عرابی نے جا کر کہا کہ اللہ کا رسول تجھے بلاتا ہے تو درخت اپنی جڑے زمین سے نکالتا ہوا آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو ایسا نہیں ہوا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اور وہ اپنی جگہ پر رہا یا کچھ اور ہوا ایسا نہیں ہوا تو جو سچا نبی ہوتا ہے تو اس کا جو موجزہ ہوتا ہے اس کے دعوے کے موافق ہوتا ہے کبھی خلاف نہیں ہوتا اور جتنے بھی جتنے بھی جھوٹے لوگ چنہوں نے دعوے کیے تھے تو انہوں نے کبھی اس کا ظہور نہیں کیا خلاف تھا کیونکہ وہ جھوٹے نبی تھے جھوٹے رسول تھے تو ان کا کوئی اس سے واسطہ بھی نہیں تھا اب ناظرین جو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں آئے تو ایک تو آپ نے جو اجدہے والا جو موجزہ ہے آپ نے وہ دکھایا اور پھر دوسرا موجزہ جو آپ کا تھا کہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا موجزہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا اب بعض حوایت میں بغل شریف بھی ہے بعض حوایت میں گریبان بھی ہے تو گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ انتہائی روشن اور چمکدار ہو جاتا اور جب وہ دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالتے تو وہ معمول کے مطابق ہو جاتا اور ابن عباس صدی اللہ تعالی عنہم نے بیان فرمایا کہ وہ بہت سفید تھا اور اس کی یہ سفیدی برس یا کسی اور بیماری کی ویسے نہیں تھی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا وہ موجزہ تھا کہ آپ گریبان میں ہاتھ ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن چمکدار سفید ہو جاتا اور پھر آپ گریبان میں ہاتھ ڈالتے پھر باہر نکالتے تو وہ مثل سابق نورمل ہو جاتا علامہ علوسی نے لکھا کہ اس نور کی وجہ سے آسمان اور زمین کی ہر چیز روشن ہو گئی تھی یعنی جب آپ نے جب آپ نے اپنا ہاتھ آپ گریبان میں ڈالتے اور جب آپ نکالتے تو اتنا نور ہوتا اتنا چمکدار ہوتا کہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کی اس وقت ہر چیز روشن ہو جاتی اور پھر جب آپ گریبان میں دوبارہ ہاتھ ڈالتے نکالتے تو مثل سابق نورمل ہو جاتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو دو بڑے موجزات تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں اور 108 میں ذکر فرمایا لیکن فیرون جو ہے اس کے باوجود بھی ایمان لانے کو تیار نہ ہوا اس کے باوجود بھی ایمان لانے کو تیار نہ ہوا اب اس کے بعد ناظرین پھر مزید فیرون نے کیا کہا یہ تو کھلا جادو ہے اور پھر اسے جادوگروں کو بلایا تھا اور یعنی آپ دیکھیں کہ جب وہ اشدہ آیا تو فیرون نے کہا کہ تجھے قسم ہے اس کی اے موسیٰ تجھے قسم ہے اس کی جس نے تجھے بھیجا ہے اس نشانی کے ساتھ تو یہ ہٹا ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں ہم اللہ کو رب مانتے ہیں لیکن جب وہ ہٹایا گیا تو جادو ہے تو میں اب جادو کے ذریعے اس کا مقابلہ کروں گا تو جادوگروں کو اس نے پھر بلوایا کیا ہوا انشاءاللہ ناظرین اب اگلے پرغرام میں تفسیر میں انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان استقامت کے ساتھ اتا فرمائے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پرغرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانے قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں پاکستان پاکستان سے باہر دنیا کی کسی کونے سے آپ کا تعلق ہو اٹھائیے اپنے فارنز ڈائل کیجئے نمبرز کو اور جوائن کیجئے ہمارے اس پرغرام کو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہو جی سیدہ زنہی صاحبہ بات کر رہی ہے جی آپ کو خوشحامدیت کہتے ہیں سب کو ترجمہ سنائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزع یادہو ونزع یادہو ونزع یادہو فائزہی نہیں فائزہی فائزہی بیداء لناظرین ترجمہ اور اپنے ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جگہ بابا سے جوائن کیا چلتے ہیں انگلے قلدر کی جانے بس سلام علیکم وعلیکم السلام جی کونہ کہاں سے چہرہ بھار کریوں کراچی سے جی آپ اس وقت میں شامل ہیں میں پڑھتا ہوں آپ اسے ریپیٹ کر لیجئے بسم اللہ وَنَزَا يَدَهُ يَدَهُ فَإِذَاهِيَ فَإِذَاهِيَ بَيْضَاؤُ بَيْضَاؤُ نہیں بَيْضَاؤُ بَيْضَاؤُ لِلنَّاظِرِينَ لِلنَّاظِرِينَ بہت شکریہ آپ نے میں کرچی سے جوائن کیا ناظرین و سامن اس کے ساتھ ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اور میں آپ کو ارز کروں کہ یہ جو پرگرام آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اس وقت تو سفر سے واپسی بلکل میری یا تو ہو چکی ہوگی یا بلکل ہونے والی ہوگی تو انشاءاللہ آپ جو پرگرام ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب پرگرام لائف نہیں ہے کیونکہ مجھے سفر پر جانا ہے اور کسی کام کے سلسلے میں تو ظہرے کے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دین کا کام ہے تو میں نے یہ پرگرام ریکارڈ کروائے ہیں اور میری ٹیم نے جو ایئر و ایو ٹی وی کی ٹیم ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ان تمام پرگرام کو اس دی لائف ریکارڈ کیا ہے تو اس بڑی محنت ہوتی ہے اس میں اتنا آسان کام نہیں ہوتا دن رات کی محنت ہوتی ہے تو آپ جب یہ پرگرام دیکھے گا تو انشاءاللہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ پرگرام لائف نہیں ہے آپ اس کو لائف ہی سمجھیں گے لیکن یہ ہوں گے ریکارڈڈ اور یہ ہماری ٹیم کی محنت ہے آپ سب ان سب کے لئے دعا کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اسی طرح قرآن کی تعلیمات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی تعلیمات کی اشاعت ہے یہ سب کا فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ہمارے اس پرگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے یہ پرگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے رتوار کے شام چار بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح آٹھ بجے سے ریپیٹے لکاس پہ پیش کی جاتا ہے زندگی رہی تو اگلے پرگرام میں لائف لائف آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے آپ سے اجازت چاہیں گے پرگرام قرآن سنئے اور سنائے کے محضبان محمد سحیل رضا مجدی اور ایر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ